موسیقی 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 کیونکہ جس بیر تا کے ساتھ آپ نے لڑائی لیکنے اور میں نے تو دل تحلیت کہا کہ جو بیر ہمیں چھوڑ کے چھلے رہے ہیں بریٹ ہی ایسے ہی لکھے آپ سم نے مجھل کر کے قرارہ جواب نہیں لیا شاہدہ گھر ہے اسپتاہ میں ہے اس دیشنہ آپ کو انداری آتا ہوں میری دیشنہ تیس کروڑ دیشنہ سی آپ کو پردی بہاوتی گورنمان آپ کو ہماری سانہ اور شاوری ہماری پوری نئی پیلی کو پرینا دے رہے ہیں اور اس لئے آپ کا یہ پناہ کرام آپ کا یہ شاوری اور آپ نے جو رکھتا بہایا ہے وہ ہماری ہوا پیلی ہو ہمارے بیش پاسیوں کو آنے والے لکھ میں ارسے تک ہسٹری شیٹر وکاس دوے کے گاؤں دوش دینے کے دوران شہید آٹھ پولیس کرمیوں کے پاتھ شریر پر مک منتری ہو گیا جتنات نے آج شام پولیس لائن پہنچ کر پوش پچکرہ رپیت کر کے شدہ انجی دی اور ان کی آتما کی شانتی کے لیے پراتھنا کیے مک منتری نے کہا کہ شہید سبی آٹھ پولیس جوان کے پریواروں کو ایک کروڑ روپے کے آردھ مدد دی جائے گی شہیدوں کے پرتیک پریوار کے ایک صدر سے کوش شاید کی سیوہ پردان کی جائے گی اور آشرت کو آسادھران پیشن کا لاب دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پولیس جوانوں کی شہادت کو ویرت نہیں جانا دیا جائے گا پتکار بارتہ میں مک منتری ہو گیا جتنات نے کہا کہ دن بھر کی ڈیوٹی کے بعد اپرادیوں اور مافیا کے خلاف جاری پولیس کے ابیان کے تحتی پولیس ٹیم چھاپا ماننے گئی تھی جن لوگوں نے اگھٹنا کو انجام دیا ہے انہیں قانون کے دائرے میں کٹھور سے کٹھور سجا دی جائے گی کسی بھی قیمت پر اپرادیوں کو بکشا نہیں جائے گا انہوں نے کہا کہ اگھٹنا کو انجام دینے والوں کو پکڑنے کے لیے ٹیمیں بنائی گئی ہیں جو چھاپے ماری کر رہی ہیں پولیس مٹ بھیڑ میں دو اپرادی مارے گئے ہیں اور ہمارے جوانوں سے چھینے گئے اسلحوں میں کچھ برامت ہو چکے ہیں ہم سب کی بنمبر سردھانجلی ہے اتر بردیس سرکار اپنے ان سہی سہی بھے جوانوں کی پریواروانوں کو یدیپی سہادت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن کون پریواروانوں کے ساتھ میں پوری مجبوطی کے ساتھ کھڑی ہے کون سب ہی پریوار کے سدسیوں میں پرتیک پریواروانوں کے ساتھ میں ہمارے جوان سہید میں ہیں ان کے پریوار کے سدسیوں کو ساس کے سیوہ میں لینے کے ساتھ ہی اور سادہرن پینسن ہی ان سب ہی پریواروانوں کو سرکار اپلت کرائے گی اس کے ساتھ ہی آرکھیک سہیتہ کے روپ میں بھی ایک پروڑ پی پرتیک سہید کے پریوار کو اترکت سرکار کی اور سے انہیں اپلت کرائے جائے گا میں پھر اس بات کے لئے آسوس پہ کرتا ہوں کی جن بھی لوگوں نے اس کٹنا کو انجام دیا ہے قانون کے دائرے میں لہا کر انہیں کٹھور تم سجا پردیش کے اپر مک سچیف سواست آمیت موہن پرساد نے آج پر اسفارتہ میں کہا کہ کروڑنا وائرس سے پردیش میں کل چوبیس گھنٹوں میں نو سو بیاسی سنکرمڈ کے نئے معاملے سامنے آئے ہیں اس سمائے ایکٹیو سنکرمڈ کے معاملوں کی کھل سنکیہ ساتھ ہزار چار سو کیاون ہے کروڑنا سنکرمڈ سے سترہ ہزار پانسو ستانوی مریج صحیح ہو کر اپنے گھر جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ سنکرمڈ لوگوں میں کول ساتھ سو انچاس لوگوں کی مرتی ہوئی ہے کروڑنا وائرس کے سممند میں پردیش کی ستی اس پرکار ہے کل چوبیس گھنٹوں میں پردیش میں نو سو بیاسی سنکرمڈ کے نئے پرکرن سامنے آئے ہیں نائن ایٹی ٹو اس سمائے ایکٹیو انفیکشن کے کیسز کی کل سنکھیا ساتھ ہزار چارسو اکیابن اور جو لوگ پردتہ اپچاریت ہو کر جس چارج ہو چکے ہیں ان کی سنکھیا ہے سترہ ہزار پانسو سنتانوی سنکرمڈ لوگوں میں سے کل ساتھ سو انچاس لوگوں کی مرتی ہوئی ہے اس سمائے آئیسولیشن وارڈز میں ساتھ ہزار چارسو سرسٹھ لوگ رکھے گئے ہیں ویبین چکت سالیوں میں اور میڈیکل کالجز میں اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے فیسلیٹی کورنٹائن میں اس سمائے چار ہزار پانچ سو نو لوگ ہیں اور ان کے سیمپل کروا کر سیمپل کی جانچ کروای جا رہی ہے سیمپل کی جانچ کے پسچات جیسی بھی ستی ہوگی اس حساب سے ان کا علاج کروای جائے گا اتوہ ان کو گھر بھیجا جائے گا جو ایک نیا انیشیٹیو پرارم ہوا ہے پردیش میں کووڈ کے لیے کہ ویبین اسپتالوں میں ویبین کاریالوں میں جہاں لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے وہاں پر ہم کووڈ ہیلپ ڈسک ساپیت کر رہے ہیں کووڈ ہیلپ ڈسک پر انفراریٹ تھرمومیٹر پلس آکسی میٹر اور سانیٹائزر اپلپ ہوتا ہے جس سے جو لوگ بھی وہاں آ رہے ہیں ان کی سکریننگ کیا سکے ان کے جو باڈی کا ٹیمپریچر ہے یا جو آکسیجن کا سیچوریشن لیول ہے اس کی سکریننگ کیا سکے اگر کوئی لکشن ملے تو تتکال ان کو ریفر کیا جا سکے کہ وہ اسپتال جا سکے یا اپنی جاج کروا سکے موکہ منتری ہو گیا جسنات نے کرونا سنکمنٹ کو فیلنے سے روکنے کے لیے پردیش میں سغن سربلانس ابھیان چلانے کے نردیش دیئے ہیں یہ ابھیان دو جولائی سے میرٹ منڈل کے سبھی چھے جلوں سے شروع ہو گیا ہے اور آنے والے سمیں میں پورے پردیش میں چلائے جائے گا اس ابھیان کے تحے سوات بیوہا کی ٹیمیں گھر کر جا کر کرونا سندگ مریجوں کی خوش کریں گی میرٹ منڈل میں یہ ابھیان پیلٹ پروجیکٹ کے روپ میں شروع کیا گیا ہے جو بارہ جرائی تک چلے گا زلے میں اس کار کے لیے چودہ سو ٹیمیں لگائی گئی ہیں پرتیک ٹیم پرتدین پچاس پچاس گھروں کا سروے کریں گی اس ابھیان کے پہلے دن نوڑا لدکاری آبکاری آیوکت پی گروپرساد نوڑا لدکاری پاون کمار زلدکاری انیل ڈھینگرا مکچے کے ساتھ کاری ڈاکٹر راش کمار ہر گھر جانچ کرنے والی ٹیم کے پاس پہنچے اور انہیں مہتپونڈ دشاہ نردیش دیئے اور ان کے سروے کرنے کے طریقوں کو بھی دیکھا زلدکاری انیل ڈھینگرا نے بتایا کہ آج سے یہ سروے شروع کیا گیا ہے جس میں سبھی بیماریوں کے ساتھ کرونا سندگد مریجوں کے بھی جانچ کی جائے گی اور اگر کسی ویکٹی میں کرونا کے لکشن ہیں تو اسے ترنت اپچار دیا جائے گا جس سے کرونا سنکرمن کی چین کو جو پورے شہر میں گرامی شیکتر میں کام کر رہی ہیں ان کا مین ادھش ہے ہر گھر میں جا کر سروے کرنا ہے ہر میمبر سے پوچھنا ہے اور یہ ایڈنٹیفائیٹ کرنا ہے کہ کئی وہ کسی بیماری سے گرسید تو نہیں ہے یا کوئی سانس لینے کی بیماری ہو یا ایسے آرائی آئی آئی کسی بھی روک سے گرسید تو نہیں ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کو تتکال ہم لوگ ایڈنٹیفائیٹ کرتے ہیں اور جو بھی اپچار کرانا ہے اس کو آئیسولیٹ کرنا ہے کرنٹائن کرنا ہے اس کی سیمپلنگ کرانی ہے یہ سب ہمیں کرانا ہے اور ہر گھر کے بھارے ایک جو ہے سٹیکر بھی لگایا جائے گا تاکہ ہم لوگ بھی اس کو کراچ چیک کر سکیں کہ ہر گھر کا سروے ہو چکا ہے مین ادھش ہے یہ ہے کہ ہم لوگ کو سنکرمن کی چین کو توڑنا ہے جلدی سے اگر کوئی مریج ہے جو اس لکشنوں سے گرسید ہے تو اس کو ایڈنٹیفائیٹ کرنا ہے سیمپلنگ کرانا ہے جلدی سے ہسپیٹل پہنچانا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے یہ اور زیادہ نا فیلائے جا سکے اور مرتی در میں گرابٹ آ سکے بیان جو ہے کہ مانی مکرمندری جی کے نردیشن پر یہاں سنچالیت کیا جا رہا ہے لگ بک چودہ سو ٹیمیں پورے جنپد میں گھٹیت کیے گئے ہیں پرچیک ٹیم کو پچاس سے لے کے پچپن تک کی ٹیم کی گھروں کی جمعیداری دی گئی ہیں یہ گھر گھر میں جا کے سبھی لوگ ان سے بات کر کے ناموائز سنہت کریں گے کن کو کووڈ کے جیسے لکشن ہیں اور کن کن کو انے گمبیر بیماری ہیں جیسے رسپریٹری پروبلم سائے جائے کڈنی کی پروبلم ہے یا ہارٹ کی پروبلم ہے ڈائیبیٹک ہے جن کو زیادہ جن کو زیادہ گمبیر ہونے کی کووڈ کی پروبلم رہتی ہے ہم لوگ پہلے چنید کر لیں جو جن کے لیکشن ہیں ان کے لیے انٹیجن کے کٹس کی ویوستہ کی گئی ہے تاکہ تدکال ان کی ریزلٹ بھی آ جائے اور جو سمٹیمیٹک کیسز ہیں ان کو تدکال ہم لوگ ہاؤسپٹل میں بھی شفٹ کریں یہی پورا ابیان کا مقصد سی بی آئی کی وشیش عدالت نے گروبار کو ایودھہ کے بیوادی ڈھانچے کو ڈھائے جانے کے اپرادک معاملے میں دھارہ 313 کے تحت اپرادی نے کہا کہ ان کے خلاف دی گئی گواہی میں کوئی ست تر نہیں ہے انہیں اس معاملے میں راجنیتی کارنوں سے جھوٹا فسائے گیا ہے عدالت میں معاملے کی گسنوائی انتیم دور میں ہے اس معاملے میں 32 اپرادیوں میں سے 19 کا بیان درج ہو چکا ہے ابھی بھی 13 اپرادیوں کا بیان درج ہونا باقی ہے سبھی آروپیوں کا بیان درج ہونے کے بعد انہیں اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا درشی منتری سورپتاب شاہی نے باندہ پہنچ کر آئی ایف ایس موڈل اور ٹیشو کلچر لیبریٹری کا اوکھاتن کیا اس کے ساتھ ہی شاہی نے کرشی وشویدالے کے لیے اٹھارہ سو کروڑ کی لاغت سے شروع کی جا رہی پمپ کینال ہی ہوشنا کا کے ندی پر پہنچ کر اس تھلی نرچھن بھی کیا کرشی منتری سورپتاب شاہی باندہ میں آئیو جت کئی کارکموں میں شامل ہوئے انہوں نے کرشی وشویدالے میں اس تھے چھہ سو پچاس ایکڑکرشی فارم کی سچائی کے لیے اٹھارہ کروڑ روپے کی لاغت سے کے ندی سے آئی پمپ کینال کے مادہم سے سچائی یوشنا کا اس تھلی نرچھن کیا اس موقع پر کرشی منتری نے کہا کہ پردھان منتری اور مک منتری کے ندیش پر لاک ٹاؤن کے دوران کسانوں کو سبدہائیں اپلد کرائی گئیں اس کے چتے پردیش میں کسانوں نے ریکارڈ پیداوار کی ہے شاہی نے کہا کہ کسانوں کی سہولیت کے لیے پردھان منتری دوارہ گریب کلیار جوشنا کی شروعات کی گئی جس میں پہلا پیکج ایک لاکھ ستر ہچار کروڑ روپے کا دیا گیا تھا اور دوسرا پیکج بیس لاکھ کروڑ روپے کا گوشت کیا گیا ہے اس کوویڈ نائنٹن کے درمیان بھی پردیش کے کسانوں کو پردیش کے کسانوں کو اپنی خسل کے قتائی مڑائی اور انہیں باجار پر پہنچائے جانے کی پوری طرح سکھونٹی گئی اور اس کا پرنام یہ ہوا ہے کہ اس سال پردیش کے بھی تر ریکارڈ خاتجان کا اپنی پاڑن دعا ہے اس کے لیے میں اپنے مہنٹی کسان بھائیوں کو اور کسی بجیانکوں کو دھنوار دینا چاہتا ہوں جنہوں نے پریشتہ پوروک اپنے خیت سے اپادن کیا اور کسی بجیانکوں نے اچھے ویرائیٹی کو دی جو لگ کرا کر کے اپنے اپادن کو پڑھایا کسانوں کی سہولیت کے لیے پردھان منتی جی نے ایک دریب کلیار یوجنا تب پہلا پیکیج ایک لاکھ ستر ہزار کرو روپے کا دیا تھا اور دوسرا پیکیج آج بھی وہاں بھارتی لینا کی انترگرد بیس لاکھ کرو روپے کا وہ نے گھوشت کیا اور اس پیکیج کے انترگرد گاؤں بریب اور کسان کے لیے لگاتار کام کی جا رہے ہیں پردیس سرکار دوارہ جولائی سے ساتھ جولائی تک ورہد ورکشہ روپڑ کارکرم کے تحت پچیس کروڑ ورکشوں کو لگانے کا لکش رکھا گیا ہے ورہنرسی میں پردھان منتری دوارہ گود دیے گئے گاؤں ڈومری میں ورکشہ روپڑ کا کارکرم کیا گیا اس افسر پر سی آر پی آف پچانوے کے کمانڈینٹ نریندر پال سنگھ کے دوارہ لوگوں کو جاگرو کیا گیا اور کل پانچ ازار ایک پودھے لگائے گئے اور ورکشوں سے پردیس ورکشوں کو ملنے والے فائدے کے بارے میں بتایا گیا اور لوگوں کے اندر ایک جارکتہ بیہان ون اور ورکشوں کو لے کر پیدا کیا گیا یہاں پر اشوک پاریات گڑھل گندراج ارجون نیم اتیاد کے ورکش لگائے گئے جو کی بڑے ہونے پر لوگوں کے لیے اپیوگی ورکش کے روپے ہوں گے اور پردیس ورکشہ بھی کے دری پشدن راجمندری ڈاکٹر سنجی بالیان نے مجفر نگر پڑھانا مارک پر پودھا روپن ابیان کی شروعات کی ڈاکٹر بالیان نے خود اپنے ہاتھوں سے پودھوں کو لگایا انہوں نے کہا کہ اس ابیان سے پرتیک وقت کو جھڑنا چاہیے انہوں نے کہا کہ باون کلومیٹر لمبے اس مارک پر دونوں طرح پیڑ لگائے جائیں گے یہ مارک مجفر نگر سے بڑا اور تک جاتا ہے فلحال مارک پر سورہ سو پیڑ لگائے گئے ہیں پودھا روپن کے افسر پر بڑی سنکھہ میں شیطری ناغرک موجود رہے سنکھہ میں شیطری ناغرک موجود رہے تو ہم سب کا پریہ آس ہے کہ مجھے فنر سے بڑوت باون کلومیٹر تک لگا تاری سلک پر پیڑ لگائی ہے فتح پور کی سانسد باکیندری راج منتری سادفین رنجن چوتھی نے فتح پور کے خجواہ استحطے باون املی پرسن میں ورکش روپیت کر ورچہ روپر کی شروعات کی انہوں نے آم جن سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ پرتیک وقتی کو پریارون کی سرکشاہیتو پودھے ضرور لگانے چاہیے جس سے ہم اور ہمارا باطرون شد رہے ساتھ ہی انہوں نے بند کی تحصیل پرسن میں آمچن کی سمسیاؤں کو سنا وہ انہیں ماسک و سینٹائجر کے نمیت اپیوں کی بات بھی سمجھائی اپیوں کی بات بھی سمجھائیتو پودھے کہ سائد تسکال لاکڈاؤن نہیں کیا جاتا تو مجھے لگ رہا ہے کہ لاکھوں میں کروڑوں میں پہنچتے لوگ ہمارے پاس سنسادن نہیں تھے بیوستہ نہیں تھی لاکڈاؤن کے سمیں پوری بیوستہ کی اس کا پرنام ہے کہ آج سنکرمی تو ہو رہے لیکن اس کا ریکاوری روڈ ریڈ بہت اچھا ہے سب سے انرود ہے کہ کروڑنا کو بہت سہج میں نہیں لیں اس کو ایک مہا ماری کے روپ میں کام بھی کرنا ہے دوری بنا کے رکھنا ہے مارک سے پہن کے رکھنا ہے یہ بہت آوستہ ہے کیونکہ جب تک اس کی دوائی نہیں آتی تب تک یہ نہیں مانا جا سکتا کہ ہم کروڑنا سے نجات پارے ہیں بندل کھن کے لیلت پور زلے میں آتن نربھر بھارت ابیان کے تحت پرواسی شرمکوں دورہ سی لاکھ پود تیار کیا گیا ہے مکمتی یوگیاز اتنا دورہ جولائی کے اس سبتہ میں پچیس کروڑ پرکسہ روپان کا ابھیان چلایا جانا ہے اس کے تحت لیلت پور جنپد کے ونویبھاگ دورہ آٹالیس لاکھ پودوں کے روپان ہے تو جنپد کی ستائیس نرسریوں میں پرواسی شرمکوں کے ماتھم سے پود تیار کرائی گئی ہے اس بار مہماری کے چلتے لوٹے جنپد کے چار سو سے پانس سو شرمکوں کو پود روپان کا روشگار ملا ہے کرشی بیبھاگ للت پور دورہ بھی تیس لاکھ پودوں کو کسانوں کی میڑوں پر لگوانے کے لیے مفت وطرن کیا جا رہا ہے پود روپان اگمہ وطرن کے کار سے جہاں جنپد ہرہ بھرا کیا جا رہا ہے وہیں پرواسی شرمکوں کو روشگار بھی ملا ہے کسانوں دورہ اس بار سہجن ساگون جیسے بیش قیمتی پودوں کے ساتھ ساتھ پھلدار پودوں کے لگانے کا پیان بھی شروع ہو گیا ہے مہماری چلی کام کر رہا ہے ہمیں کھاتے میں پیسہ آ رہا ہے ہم کو سرے مہماری سے بیسے تو کوئی بسے جیادہ دگیت نہیں بھی آئی اور یہاں ہم پیڑ پودوں کی سرکشہ کرتے ہیں اور برکچھا روپڑ کے لیے پیڑ پودے ہیں جو ان کی سیپٹی سکے انوشار ہم کام کر رہے ہیں اور یہاں پر جتنے بھی لوگ مجدور ہیں ان کو سب لوگوں کو تین میڈر کی دوری پر رکھتے ہیں اور ماشک لگا کر بھی موکر کام کر رہی ہیں کیونکہ جیسا کہ آپ سب ہی جان رہے ہیں کہ پاہ منتری اور اپنے مخماندی جی کا سپنا ہے کہ ہرا ورا رہے تو اس حساب سے بن باگ کی طرف سے ہم لوگوں کو ایک ٹاکس ملا تھا کہ پورے جلے میں کٹسی باگ سے تین لاک سیتالہ جار پودے لگائے جائیں گے تو ہر نیا پنچات کے اس طرح پر جو ہمارے کرمچاری ہیں ان کو کسی کا ایک گاؤں کسی کا دو گاؤں کسی کا دو گاؤں کسی کا دیا گیا ہے تو میرے گرام ان میں پیتر سو بان میں ہمیں پہدے یہاں پتر کروا نہیں تھے نرسری سے تو ہمارے یہ چلوں پہچاس کسان لوگ بھا ہی لوگ ہیں تو ان کو ہم آم ہے ساہ جان ہے ساگون ہے اور فلدار بریکش ہیں جو کہ ہم پتر کر رہے ہیں اور اللہ اپنے شکچہ سے اپنے میڈوں پہ اپنے کھیتوں میں لگوائیں گے جو کی پورتہ نشلک ہے ہمارے یہاں بنیوہاگ میں اس جنپد للیتکور میں ستائیس نفسری آفتھاپیت کی گئی ہیں جس میں پرواسی شرمکوں کو روزگار دینے میں وریطہ دی جا رہی ہے اور جو بھی ہمارے ہاں کامگر آ رہے ہیں نفسری کے مادیم سے اگری مردہ کار میں گڑھا بھران اور بیج بوان کا کارکم چل رہا ہے اس کے مادیم سے پریابت مہترہ میں روزگار دیا جا رہا ہے اننا و پرشاستن نے محلاؤں کی صحت اور سوچتہ کو دھان میں رکھتے ہوئے سخی ہیلپلائن بنائی جس میں سیکھڑوں مہلاؤں کو ہیلپلائن کے مادیم سے ان کی ضرورت کے ساتھ ہی گھر گھر پہنچ کر سینٹری نیپ کی نپلت کرائے گیا کرونا ویرس کے سنکٹ کے کال میں پردھر منتری کے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیان کے ساتھ ہی سکشتہ مہلاؤں کی ساماجی سرکشہ کے وچن کو نبھانے کے لیے مخمندری کی سرکار کے نردیشوں کا پالن انناوں کی ضرورت کے سامان کو گھروں پر مہیا کرانے کے آ رہی تھی جس میں مہلاؤں کی پرسنل ہائیجین سواست سرکشہ پر لے کر سینٹری نیپ کین کی ڈیمانڈ دی تھی جس سے پرشاہ سن دوارہ ضرورت مند مہلاؤں کے گھر پر مہیا کرائے گیا کرتی ہیں تو مہلاؤں کے مہلاؤں کی ساماجیاں کے ساماندھان کراتی ہیں اور اگر ان کو کوئی آوشک آشکتہ ہے جس کو انہیں تک پہنچانے کی آشکتہ ہے تو یہ مہلاؤں کے گھر تک پہنچ کر اس کو وہ آورشت سبدا ہے ربی کراتی ہیں لاغ داؤن کی آبادی میں اب تک ہی نا لاغ داؤن میں ہمارے جو پہلسکی محلہ ہیلپائن میں دوستو سنیدیس پرکران آئے جن کا محلہوں کے جو کچھ گھرے میں ملتا سے سبندے تھے کچھ محلہوں کی آفشکتہ سے سبندے تھے کسی میں محلہ کیسی بپتی میں تھی تو اس کی ساہیتہ سے سبندے تھے یا کنی راشن کی آفشکتہ محلہ کی محلہ کو تو اس طریقے سے ان پرکرانوں پر ہماری محلہ ہیلپائن کے دین دورہ کام کیا گیا اور محلہ کو سہیتہ اپلے جگہ کرنوززلے کے بی ایس اینل بیوہاک میں تینات انجنیروں نے کم قیمت والی انٹرنیٹ ڈیوائز سیار کر کے سودیشی اپناو دیش بچاؤ کی مہم کو ساکار کرنے میں پہلا قدم آگے بڑھا دیا ہے بی ایس اینل بیوہاک کے انجنیروں کی سفلتہ سے بیوہاک کے گرتے اس طرق کو بازار میں سنجیونی ملنا بھی تیہ ہو گئی ہے بی ایس اینل بیوہاک میں تینات انجنیر محلہ کی ٹیم کے دورہ پوری طرح سے سودیشی تقنیقی اور ووکل فال لوکل کی پرینڈا سے تیار کیا گیا ڈیوائز کا نام ایکنومیکل ریڈیو ایکوپینٹ ہے محلہ کو بی ایس اینل نے بتایا کہ جب ڈیوائز کو بازار سے خریدہ جاتا ہے تو اس کی قیمت چھہ ہزار تک ہوتی ہے جو کی وائی فائی راوٹر کے ساتھ قریب سات ہزار کے آس پاس پڑتی ہے گراہکوں کو یہ کافی مہنگا پڑتا ہے اور کچھ گراہکوں کو اتنی قیمت کے قرار مایوس ہونا پڑتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے بی ایس اینل کے دورہ اس ڈیوائز کو پوری سیٹ اپ کا خرچ تین ہزار کے آس پاس رہے گا جب یہ ڈیوائز بنائی گئی تھی اس سمیں سب سے پہلا کارڈ یہ تھا کہ انسٹالیشن کارس جو ہوتی ہے کسٹمر سائیڈ پر کریب چھے سے ساتھ ہزار روپے ہوتی تھی اس وائی فائی ڈیوائز کی جب وہ مارکت سے خریدتا تھا ہم لوگوں نے کرونا کال کے دوران جب کی ناکے سامان اولیبل ہو پاہا تھا اور چھائینا سے بھی سامان بھی آپ کو جیسے پتا ہے کہ نہیں مل پاہ رہا ہے اور بین بھی کر دیا گیا ہے ہمارے مانی پردھان منتری جی دوارہ تو اس سمیں ہم لوگ کے من میں خیال آیا ہے کہ وہ نہ لوکلی ایچی کوئی ڈیوائز تیار کی جائے جو کی بہت ہی سستے ادام پہ لوگوں کو اپلاپ دو اور کہیں جیدہ سب دھائیں وہ لوگوں کو پردان کرے تو یہ ڈیوائز ہم لوگوں نے لوکلی تیار کی ہے پوری طرح سے کن نوج میں ہی تیار کی گئی ہے اور اس میں وائی فائی راوٹر ان بیلٹ ہے جسے کی کسٹمر کو الگ سے وائی فائی راوٹر نہیں لینا پڑتا ہے اور اس کی قیمت آپ کی اڈھائی سے تین اجار روپے کے آس پاس ہوگی یہ وائیرلیس ڈیوائیس ہے جو انٹرنیٹ ایکسس کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور یہ پورانی وائی میکس ڈیوائیس ہے اس کو ہم لوگوں نے موڈیفائی کر کے پھر سے بنایا ہے ادیس سے یہ ہے کہ پہلے جو وائی میکس چلتا تھا اس کے تھوڑ انٹرنیٹ ایکسس ملتی تھی اس پہ چار سے پانچ مبیس کی سپیڈ ملا کرتی تھی وائی میکس ڈیوائیس تھیں وہ تو ڈیوائیس ہو گئی دوسرا یہ تھا کہ پردھان منتری جی کے آواہن پہ کہ چائنیا سے کوئی بھی ٹیلیگوم پروڈک پروڈک پرچیس نہیں کرنا ہے ویروت کرنا ہے تو اس میں بڑی سمسیا تھی کہ کسٹمر کو انٹرنیٹ کیسے دیا جائے پھر ہم لوگوں نے دیماغ لگایا آئیڈیا برابنکہ زلے میں مادے میں سکھشا بیبھاگ دوارا آئیوجیت میں دھابی ویدیارتی سمان سماروں کا آئیوجن کلٹریٹ اس تھی لوگ سباہ گھار میں کیا گیا ہائی سکول یو بی بورڈ کے پرکشا میں ٹاپ ٹین میں زلے کے پانچ چھاتروں نے استان حاصل کر زلے کا نام روشن کیا جس میں پردیش میں دوتی استان حاصل کرنے والے چھاتر ابھی منیو ورما درتی استان پر رہی یوگیش پرداب سنگھ پانچ میں پر ندیش کمار ساتھوہ استان حاصل کرنے والی چھاترہ ارپیتہ کے ساتھ ہی آٹھوہ استان حاصل کرنے والے چھاتر آکاش راوززہیت کئی چھاتروں کو سماروں کے اموں کے حتیتی زلادکاری آدر سنگھ نے پرمانت پتر ایوان پرسکار دیکھ کر سمانت کیا اور ان کے اجول بھوشی کی شک کامناہ دی اس سمانت نے زلادکاری آدر نے بورڈ کی پرکشا میں اچھا پدرشن کرنے والے چھاتروں اویابکوں اور ادیابکوں کو بھی سمانت کرتے ہوئے بتایا کہ سال بورڈ کی پرکشا میں بارہ بنکی زنپت کے ادھکتم چھاتروں نے ٹاپ ٹوینٹی میں استان حاصل کیا ہے جو کہ ہم سبھی کے لیے گورب کی بات ہے اور اس لیے سبھی کو سمانت کیا گیا ہے جس سے آنے چھاتر بھی پرینڈا لیں یوپی بورڈ کی جو ریزلٹ سے پرینام کے ہمیں کچھ دن پر گوشت ہوئے تھے اور اس میں ہمارے جنپت بارہ بنکی کے چھاتر چھاتروں نے بہت ہی اچھا پدرشن کیا ہے بشیش کر اگر میں کچھ دس کی بات کروں ہائی سکول میں تو جو ٹوینٹی ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ سفروادھک جو چھاتر چھاتر ہیں وہ ہمارے ہی جنپت کی ہیں اور انٹر کی پرکشاں نے بہت ہی اچھا پدرشن کیا ہے تو آج انہیں سبھی میدھاوی چھاتر چھاتروں کو ان کے ادھیاپکوں کو ابھی بابوں کو یہاں بلائیا گیا تھا اور ان کو سمبانت کیا گیا تھا تاکہ باقی بچوں کو بھی ان سے پریڑنا ملے اور آنے والے سمجھ میں وہ بھی اتنا ہی اچھا پدرشن کریں اور ادھ میں پرمک سمچار ایک بار پھر بیر نرین موڈی نے نرداخ میں جوانوں کو سمجھ کرتے ہوئے کہا آشکہ دور وستارباد کا نہیں بلکہ بکاس بات کا ہے اور پوری دنیا وستارباد کے خلاف ایک جو ٹوکر کھڑی ہے موک کے منتری ہوگی آدھنات نے کارٹ پر بہنش کر شہید ہوئے آٹھ پولیس کرنیوں قردیش ادھانیا شہید ہوئے سبی آٹھ پولیس کے جوانوں کے پریوانوں کو ایک ایک کروڑ روپے کی دی جائے گی آٹھ کی مدد پردیش میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں نو سو بیاسکی کرونا سنکھمنڈ کے ماملے آئے سامنے اپر مکس اچیبتل سواست نے آج پیلے سوارتہ میں کہا سترہ ہجار پانسو سکتان میں مریض سہیوں کر جا چکے ہیں اپنے گھر جبکہ ساتھ سو چاس لوگوں کی ہوئی ہے مردیو اور پردیش سرکار دوارہ ایک سے ساتھ چلائی تک برہد برکشہ روپڑک کا کارکپ کے تحت پچیس کروڑ برکشوں کو لگانے کا رکھا گیا ہے لکش اسی کرم میں وارانسی مجفر نگر پدیپور وارنجلو میں برکشہ روپڑکی کی گئی شروعات اور اسی کے ساتھ ہم چاہ سمابت ہوئے نمسکار موسیقی موسیقی جنگ بارڈ ایک پراکتک فابدہ ہے جو کبھی بھی آ سکتی ہے درے نہیں بس ضرورت ہے اس کی آہٹ کو سمجھنی کی اور ساتھانی جاتے بارش کے سمیں ریڈیو، ٹی وی، نیوز پیپر کے دوارا جانکاری لیتے رہے افواہوں پر دھیان نہ دے بچھلک نہ ہو کہ وہن سترک رہے اپنے موبائل کو چارج رکھیں ایس ایم اس کا اپیوک کریں جس سے بیٹھلے کی لائی، بچے بھاری بارش کی سمیں گھر سے باہر نہ نکلیں اپنے ضروری سامان جیسے سوکھے کپڑے، ٹورچ، کھانے کا سوکھا سامان پینے کا پانی اور پراثمی چکت سا سامگری کی کٹ تیار رکھیں ضروری کاغزات جیسے پریوار کے سبھی سدسیوں کی پہچان پتھر موٹر پروف بیک میں رکھیں گیس اور بشلی کی سپلائی بند کر دیں تیاری میں ہے سمجھداری اینڈی ایمی دوارا جنہیت میں جاری ایک پراثمی تک پاپدہ ہے جو کبھی بھی آ سکتی ہے ڈرے نہیں بس ضرورت ہے اس کی آہٹ کو سمجھنے کی اور ساتھانی چکتے بارش کے سمیں ریڈیو، ٹی وی نیوز پیپر کے دوارا جانکاری لیتے رہیں افواہوں پر دھیان نہ دیں بشلت نہ ہو کہ وہن سترک رہیں اپنے موبائل کو چارج رکھیں ایس ایمیس کا اپیوک کریں جس سے بیٹھنے کی لائی بچی بھاری بارش کی سمیں گھر سی باہر نہ نکلیں اپنے ضروری سامان جیسے سوکھے کپڑے ٹورچ، کھانے کا سوکھا سامان پینے کا پانی اور پراثمیک چکت سا سامگری کی کٹ تیار رکھیں ضروری کانگزات جیسے پریوار کے سبھی سدسیوں کی پہچان پتر وٹل پروف پیٹ میں رکھیں گیس اور بشلی کی سپلائی بند کر دیں تیاری میں ہے سمجھداری NDA میں دوارا جنہیت میں جاری موسیقی موسیقی